نمازکار دوستو سوگت ہے آپ سبھی گا میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گارڈنگ with عوی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے فرٹلائجر کے بارے میں جو آپ سبھی کے گھر میں اپلبد ہے اور اس کو یوز کرنا بہت ہی ایجی ہے اور یہ فرٹلائجر آپ کے پودوں میں فل اور فول لانے میں اس کی سائز کو بڑھانے میں کافی مددگار ہوتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کئی سارے ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے پر میں آپ کو آج کچھ تین الگ طریقے سے بتاؤں گا اس کو یوز کرنا یہ بنانا پل فرٹلائجر ہے دوستو اس کو آپ کو میں تین سے چار طریقے بتاؤں گا اور بہت ہی کارگر طریقے بتاؤں گا جس سے آپ یوز کریں گے تو آپ کو اس کا ہنڈیٹ پرسنڈ ریجلٹ اپنے پودوں میں دیکھنے کو ملے گا تو کیسے یوز کرنا ہے میں کچھ تین طریقے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک ڈرائی فارم میں ہمیں یوز کرنا ہے دوسرا لکڑ فارم میں اور تیسا ڈائریکٹ اس کو ہمیں یوز کرنا ہے پر میں صرف آپ کو بنانا پل نہیں بنانا پل کے ساتھ کچھ اور بھی ہمیں ایڈ کرنا ہے جو کی بنانا پل فرٹلائجر کو اور بھی زیادہ اپیوگی بنائے گا آپ کے پودوں کے لیے تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہے گا کوئی پارٹ اسکپ مت کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرتے تاکہ آگے آنے لیے ویڈیو کے نوٹیوکیشنز آپ کو آسانی سے ملتی رہے تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں جو سب سے پہلا طریقہ ہے اس پرکار سے بنانا پل آپ لوگوں کے سبھی کہاں مل جائے گا اسے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے اس کے کھڑے پورا ثابوت بنانا پل ہمیں نہیں یوز کرنا ہے تو اسے پھر دیکمپوشٹ ہونے میں ٹھوٹا ٹائم لگتا ہے اور چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں تو دیکمپوشٹ جلدی ہو جاتے ہیں تو اس کے جو تتو ہیں جس کے لئے ہم یوز کر رہے ہیں پودے کافی ایجلی لے پاتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ بنانا پل میں جو نائٹرو ساری پوٹیسیم اور فاسپورس کافی ریچ ماترہ میں ہوتی ہے ساتھ میں کچھ کیلسیم بھی اس سے ہمیں ہمارے پودوں کو مل جاتا ہے تو اس لئے آپ کو بتاؤں پوٹیسیم اور فاسپورس پودوں میں فلورنگ فروٹنگ کے لئے کافی اپیوگی ہوتے ہیں بنانا پل فرٹلائجر کو یوز کرنا بہت ہی آوستے کھو جاتا ہے ہمارے پودوں کے لئے اس پرکار سے دیکھیں دوستہ ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لئے ہیں چھوڑوں میں اب اسے یوز کیسے کرنا ہے دوستو جو پہلا طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا چمپا کا پودہ ہے اور اس میں کلی بننی شٹارٹ ہو گئی ہے جو کی پندرہ بھائی پندرہ انسی گرو بیگ میں لگا ہوا ہے تو اس میں ہمیں اسے یوز کرنا ہے اور ڈائریکٹ اس کو یوز کرنا ہے تو کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو دکھا دوں دوستو دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑی سی مٹی ہمیں سائیڈ سے پودے کی گملے میں سے ہٹا لینی ہے روٹ سے تھوڑا جو مین اسٹے میں اس سے تھوڑا ہٹ کے ہٹانی ہے اور جو بنانا پیل ہم نے ٹکڑوں میں کاٹ رکھا ہے چھوٹے پیسز میں اس کو ہمیں اس مٹی میں اندر کی طرف دبا دینا ہے اس پرکار سے ڈال کے اور مٹی سے واپس سے ڈھگ دینا ہے دھیان رہے ہیں کافی زیادہ گہرائی میں نہیں کھوڑنا ہے کیونکہ اس سے روٹ سے ڈیمیج ہوتی ہیں تو اس پرکار سے ہم نے ڈال دیا اسے اور مٹی سے واپس سے کور کر دیا ہے اور کور کرنے کے بعد اس میں ہمیں کرنی ہے وارٹرنگ جس سے کہ جب پانی مٹی میں جائے گا تو یہ بنانا پیل جو ہم نے ڈال رکھا ہے اس سے جو اس کے نیوٹرینٹس ہیں وہ نکلیں گے اور روٹس کو ڈائریکٹ ملیں گی تو یہ پہلا طریقہ ہے بنانا پیل فٹلائجر کو پودھوں کو دینے کا اب دوستو جو دوسرا طریقہ ہے وہ بھی ویسا یہ کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے پیسے سے بنانا پیل کو کاٹنا ہے اور پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے کم سے کم نہیں تو دو سے تین دن کے لیے آپ کو اس چکڑوں کو پانی میں ڈال کے چھوڑ دینا ہے جس سے کہ جو بھی اس میں ہٹلائجر ہمیں نکالنے ہیں وہ پانی میں اچھے سے گھل جائیں مل جائیں پھر ہم اس سے نکالیں گے تو اس پرکار سے دیکھیں یہ دو دن پرانا رکھا ہوا ہے اور میں آپ کو دیکھاؤں اس میں پانی کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اس پرکار سے جب اچھے سے ڈی کمپوز ہو جائیں اس میں فرٹلائجر مل جائیں تو ہم اسے چھان لیں گے تو اس پرکار سے دیکھیں دوستو ہم اس میں کسی چھننی کی مدد سے چھان لیں گے جس سے کہ جو یہ کلے کی چھلکیں یہ الگ ہو جائیں اور جو لیکوڈ کمپوز ہمارا تیار ہے یہ الگ ہو جائے اور اب جو یہ جو برانا پیل بچ رائس میں جو پانی میں چھاننے کے بعد اسے آپ اپنے ویسٹ ڈی کمپوزر میں جس میں آپ کچن ویسٹ یا گارڈن ویسٹ سے کمپوز بناتے ہیں اس میں آپ اسے ڈال سکتے ہیں یہ اس میں کمپوز بن جائے گا یہ دیکھیں دوستو آپ پانی کے کلر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا نزدیک سے دکھانے پوسیس کرتا ہوں یہ دیکھیں پانی کا کلر اب دیکھیں بلکل بنانا پیل فرٹلائزر بنانا جو پیل ہے اس میں اچھے سے گھول چکا ہے تو یہ بہت ہی اپیوگی ہوگا ہمارے پودھوں کے لئے اب اس میں کرنا کیا ہے آپ کو ایک لیٹر اگر آپ نے یہ بنانا پیل کا لیکوڈ فرٹلائزر لیا ہوا ہے تو اسے ایک لیٹر ہی پانی میں گھول لینا یہ ہمارا watering cane ہے اس میں ہم نے ایک لیٹر پانی لے رکھا ہے تو یہ ایک لیٹر کو ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اور ایک چیز اور بتاؤں دوستو اس میں ایک چیز اور ہمیں mix کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ پھولوں کے جو بیشت پھول ہوتے ہیں پھول ان کو collect کر کر اس کا اور اس کے ہمیں کم سے کم پانچ ایمل پانچ سے دس ایمل کے آس پاس ہم نے liquid fertilizer جو ہم بنا رکھے ہیں کلے کے چھلکے کا اس میں ملا لینا ہے زیادہ ماترہ میں اسے ہمیں نہیں ملانا ہے اور اس پانچ سے دس ایمل کو ملانے کے بعد اس کو آپ اپنے پودے میں چاہے وہ فول کا پودہ ہو جو flooring stage پہ ہیں یا پھر آنے والے ہیں سبجی کا پودہ ہے جس میں فول بن رہے ہیں پھل بن سکتے ہیں اور میں پھر سے ایک لیٹر بنانا پیل fertilizer ساتھ میں ایک لیٹر نارمل وارٹر اور پانچ سے دس ایمل جو ہم نے فلاور کا بنا رکھا ہے اس کو ملا کے اس کو mix کر کے ہمیں اپنے پودھوں میں دینا ہے یہ دیکھئے دوستو یہ میرا گلاب کا پودھا ہے اس کی ویڈیو میں نے آپ لوگ کے پال ساتھ پہلے سے اپ سٹم ہے کافی مجبوط ہے کافی سپورٹ دے رہی اس فلاور کو اور یہ ہوتا کیسے ہم جو فاسفورس اور پودھے کو دیتے اس کی سٹم کافی اچھے سے مجبوط ہو جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سٹم کو تو یہ فلاور کو کافی لمبے ٹائم تک کھولڈ کرتی ساتھ میں یہ جو فٹلائزر ہے یہ فول کی سائز کو بڑھا کرنے میں بھی help کرتا ہے آپ فول کی سائز بھی دیکھ سکتے میری اس پودھے کی کافی اچھے سائز میں یہ فول کھل رہے ہیں تو اس میں دینے کا طریقہ ہے جو liquid compost ہم نے بنائی ہوئی ہے پہلے ہمیں اس کی گھڑائی کر لینی ہے گھملے کی اور ایک چیز اور بتاؤ مٹی بلکل dry نہیں ہونی چاہی جب بھی آپ liquid compost دیں تو مٹی ہلکی نم ہونی چاہی ہے جس پودھے کی roots تک چلی جائے اوپر کی ستھے مٹی کی اسے absorb نہ کر لے ہلکی نمی ہونی دیں گے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے اس پودھے میں دے دیا اس پرکار آپ کسی بھی پودھے میں چاہے وہ flowering plants ہو آپ پھولوں کا پودھا ہو سبجیوں کا سب ہی میں آپ یہ liquid compost دے سکتے ہیں اور آپ کا پودھا جو بھی پھول بنیں گے وہ size میں کافی اچھے ہو ہوں گے اور کافی دن تک آپ پودھے پہ ٹکے رہیں گے اب بات کر لیتے دوستو تیسرا طریقہ ہے ہمارا اور تیسرے طریقے کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاؤ ہوں بنانا کی بارے میں جس کو آپ گارڈن میں یوز کر سکتے ہیں ساید آپ لوگ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہوں گے تو جرور بیڈیو میں آخر تک دیکھئے گا اس کو تیسرے طریقے کی بات کل ہے یہ بنانا پیل ہے جس کو ہم نے دھوپ میں سکھا لیا ہے اور کافی اچھے درائی ہو گیا ہے تو ان کو پیس لیں گے اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہوں کچھ آلو کے چھلکے ہیں ساتھ میں اس کو بھی ہم نے سکھا لیا ہے آلو کے چھلکے میں آپ کو پیس ملتی ہے تو یہ دونوں چیزوں کو ملا کے پیس لیں جس سے پیس ہوں بنا رہے ہیں اور بھی زیادہ اپیوگی ہو جائے گا پودھ کی لئے ساتھ میں یہ پیاج کا چھلکا ہے اس کو بھی ہم اس میں ملا لیں گے پیاج کا چھلکا بھی آپ سب کو پتا ہوگا کہ پودھے کی فلورنگ اور فروٹنگ کے لئے کافی بیسٹ ہوتا ہے تو ان تینوں چیزوں کو ملا کے مکسی میں ڈال کے پیس لیں گے دیجے دیکھیں دوستو اسے ہم نے اچھے سے پیس لیا ہے تینوں چیزوں کو ملا کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کمپوشٹ ریڈی ہے اگر آپ کے پاس بنانا پیل زیادہ ماترہ میں تو آپ اسے پیس کے سٹور کر سکتے ہیں بادلے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا تو میں آپ دیکھیں یہ ہمارا کمپوشٹ ہے جو ہم نے بنانا پیل اور پوٹیٹو پیل ساتھ میں اونین پیل کے لے کے چھلکے آلو کے چھلکے اور پیاج کے چھلکوں کو مکس کر سکھا کے پیس رکھا ہے ساتھ میں ڈالیں گے ایک مٹھی کے آس پاس نیم خلی پاودر اور ان سبھی چیزوں کو مکس کر کے ہم اپنے پودے میں اسے ہلکی گڑائی کر کے ڈائریکٹ دے سکتے ہیں چاہیں آپ کسی بھی پودے میں بتا رہا پھر سے یہ بنانا پیل فٹلائجر کسی بھی پودے میں آپ دے سکتے ہیں اس کی فلور روٹ انہنس کرے گا کافی اچھی ماطرہ میں آپ کو فلاور اس فٹلائجر کو دینے کے بعد دیکھنے کو ملیں گے تو اس میں بھی آپ کو کرنا کیا ہے یہ جو مٹی ہے ہلکی ڈھیلی کرنی ہے ڈھیلی کرنے کے بعد آپ کو اس فٹلائجر کو مٹی میں دینا ہے دیکھئے آپ گملے کی سائز کے حساب ایک سے دو مٹھی فٹلائجر دیکھے واپس سے مٹی میں ملا دیتا ہوں اور ملانے کے بعد آپ کو اس میں کر دینا ہے وارٹرنگ کر کے آپ اسے چھوڑ دیجئے اور جو پودے کی پودے فول اس میں ڈرائی ہو چکے انہیں ہٹا دیجئے اور ان فولوں کو جو فلاور کا ہم نے آپ کو دکھایا اب یوز کر کی ان ہی فولوں سے آپ کو کلیٹ کرتے رہنا ہے اور اس کو کسی لیکوڈ میں جگہیں کلیٹ کر پانی میں ڈال دیجئے اور قریب دس سے بارہ دن بعد آپ چھان کے کسی بیوٹل میں پودھوں رکھ لیجئے بہت ہی کوپیوگی ہوتا ہے ہمارے پودھوں کے لیے تو اس پر دوستو یہ تین طریقے ہیں جس سے آپ بنانا پل فیٹلائجر کو اپنے پودھوں میں یوز کر سکتے ہیں اور اس سے کافی زیادہ لہب پودھوں کو ملے گا ساتھ میں جو آپ کو چوتھا طریقہ بتانے والا تھا وہ ہے آپ کچھے کیلے کے لیے اگر آپ کچھا کیلہ مل جاتا ہے تو آپ کچھے کیلے کو لے آئیے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ پانی میں ڈال کے چھوڑ دیجئے قریب 3-4 دن بعد آپ جو ٹکڑے ہیں انہیں نکال کے الگ کر لیجئے اور جو لکوڈ بن رہا ہے اس کے دو گنا پانی میں ملا کے آپ اپنے پودھوں میں دیجئے بہت ہی کارگر آپ کے پودھوں کے لیے وہ بنانا بھی ثابت ہوگا اگر آپ نے آج تک ٹرائی نہیں کیا تو ایک بار ٹرائی کر جرور دیکھیں اب فیلال مجھے کچھا کیلا نہیں ملا اس لئے میں آپ بنا کے دکھاؤں